بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ تمام اسلامی بھائی بینے اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین بہتی پاورفل مجرم عمل آپ کی حدمت میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ماہ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کا خاص عمل ہے ماہ شعبان المعظم کا نصف ماہ ختم ہو چکا ہے کل انشاءاللہ تبارکتالہ سولہ شعبان المعظم اور شعبان کا تیسرا اطوار ہماری زندگیوں میں تلو ہونے جا رہا ہے شعبان کے اس تیسرے اطوار کو اثر اور محرب کی نماز کے درمیانی وقفہ میں یہ مختصر عمل کرنا ہے کالی مرچ کے چند دانوں پر صورت فاتحہ کو یوں پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تبارکتالہ ان خاص عمل سے ان خاص چھوٹے چھوٹے دانوں سے سارا سال رزق کی تنگی سے نجات ہوگی ہر ناممکن کام ممکن اور آسان ہوں گے دلی حاجات پوری ہوں گی دعاوں کو انشاءاللہ شرف قبولیت کا اعزاز میں لگا معزز ناظرین و حاضرین عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتے ہوں کہ باقاعدہ کی طرح میرے ساتھ مل کر پہلے درود پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد و علی آرہی و صحابہی و بارک وسلم اعلیٰ پاک اس درود پاکستد کے تمام مسلمانوں کے صغیرہ و قبیرہ برہوں کو موقع فرما کر دین و دنیا کی برکتوں سے رحمتوں سے نعمتوں سے مالا مال فرما معزز ناظرین و حاضرین عمل کیا کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سماعت فرمائیں سب سے پہلے آپ نے باغوزو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں ایک تسبیح استخفار کی پڑھنی ہے ایک تسبیح استخفار کی پڑھ کر آپ نے اکتالیس عدد کالی مرچ کے دانے لینے ہیں کالی مرچ کے اکتالیس دانے الگ الگ کر لینے ہیں اور ہر ایک دانے پر الگ الگ یہ عمل کرنا ہے ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ کر اول آہے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور ہر ایک دانے پر الگ الگ آپ نے اللہ کا خاص نام یا سمیعو سننے والا یا سمیعو جس کے معنی ہے سننے والا یا سمیعو ہر ایک دانے پر اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اکتالیس دانے لینے ہیں کالی مرچ کے اور ہر دانے پر الگ الگ اکیس مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے جب اکتالیس عدد مکمل ہو جائیں تو تیسرا کلمہ تین مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دعا میں آپ جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی جو بھی مریض ہوگا انشاءاللہ جلد ہی صحت جاب ہوگا اگر کوئی گلے کا کینسر یا بریسٹ کینسر یا کسی قسم کی کوئی ٹی بی شگر یرکان جیسی موزی بیماریوں کے لیے آپ نے انہی کالی مرچ کا پاودر بنانا ہے اور وہ پاودر پانی میں مکس کر کے پی لینا ہے یا کسی بھی قسم چیز میں استعمال کر لینا ہے اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو ان کالی مرچ کے اکتالیس دانوں کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر جس جگہ پر آپ کھر کی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں اس جگہ پر محفوظ کر لیں انشاءاللہ سارا سال اس جگہ سے رزق ختم نہیں ہوگا ہر ناممکن کام ممکن ہوں گے آسان ہوں گے دلی حاجات پوری ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا حیال رکھیے گا اجازت چاہتے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ